آج ہم ایسے سفل فارمر کی سفل اسٹوری لے کر آئے ہیں کہ آپ سن کر یقین نہیں کریں گے تو چلیے کرتے ہیں ویڈیو اسٹارڈ نمسکار دوستو میں ہوں محسوس قریشی مدی پردیس کے سیونی جلے سے آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا اپنا یوٹیوب چینل دیسی مرگی پالن میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بہت پہلے میرے بہت سارے ویڈیو دیکھ کر مشتر کمار نے دیسی مرگی پالن کرنے کا سوچا مجھ سے بات کی اور انہوں نے پہلا لوٹ پانچ سو مرگی کا ڈالا اور پانچ سو مرگی بیچ کر انہوں نے اچھا منافع بھی کمایا اس کے بعد ہمارے مارک درسن پر انہوں نے سیدھا آٹھ ہزار چکس کا لوٹ ڈال دیا آٹھ ہزار چکس کا لوٹ ڈالنے کے بعد انہوں نے جیسا میں نے بتایا تھا جیسے میرے یوٹیوب چینل پر جتنے ویڈیو ہیں سارے ویڈیو کو دیکھ کر انہوں نے مرگی پالن کرنا اسٹارٹ کیا ہر ویڈیو کو دیکھ کر نوٹ بک لکھنا اسٹارٹ کیا اور اس کے بعد آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مال میں کوالٹی مال میں چمک پوچھ کھچی ہوئی نہیں ہے اور پانچ سو مرگی پالنے والا کشان ایک بار میں سیدھا آٹھ ہزار کر دیتا ہے تو کوئی نہ کوئی بات تو اس پر ہوگی تو مجھ سے جڑنے کا سلسلہ کہاں سے اسٹارٹ ہوا کہ سب سے پہلے انہوں نے میرے یوٹیوب چینل دیکھا یوٹیوب چینل کے ڈسکرپسن میں جا کر بارہ ویڈسپ گروپ کے لنک تھے ویڈسپ گروپ سے جڑا اور وہاں سے میرا نمبر نکالا مجھ سے بات کی اور کہا کہ سر اگر مجھے ایڈوائز آپ کرتے ہیں تو میں پانچ سو مرگیوں سے دیسی مرگی پالن اسٹارٹ کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کیا سفلتہ کے ساتھ مرگیوں کو بڑھا کیا دو کلو پلس ہونے کے بعد بیچا اور اچھا منافع بھی کمایا اس کے بعد مجھے فون کیا کہ سر اب میں لوٹ بڑھانا چاہتا ہوں میں نے بانس کا کچھا والا فارم بھی بنا لیا ہے میرا فارم تیز بائی دو سو ساٹھ کا ہے تو میں اب آٹھ ہزار مرگیاں پالوں گا میں نے کہا کہ آپ بلکل بچے ڈال دیجئے آٹھ ہزار میرے مارک دسم پر آپ فارمنگ کرئے اور جو چاریکڑ کا فری رینج ایریا اس کو کبر کرئے اور بہت سارا گرین فوڈر جو مرگی ہرچارہ ملائم والا وہ کھاتی ہے اس کی تیاری بھی پہلے کر دیجئے انہوں نے جیسا میں نے کہا ویسے کرتے گئے اور آج آپ دیکھ رہے ہیں دو فارمنگ کے پاس ہیں تیز بائی دو سو ساٹھ کا ایک پکا فارم ہے اور تیز بائی دو سو ساٹھ کا بانس کا فارم ہے دلی چنڈیگڑ ہائیوے کے بیچ میں ایک پوٹیل گاؤں ہیں وہاں پر ان کے فارم استحت ہیں مسٹر کمار جو ہیں وہ جلا کرنال راج حریانہ سے ہیں سکرین پر ان کا موبائل نمبر ہے اگر آپ پانچ سو سے لے کر آٹھ ہزار مرگی خریدنا چاہتے ہیں جو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں یہ ڈول ایپ جی کی آٹھ ہیار مرگیاں آپ ان سے اس نمبر پر بات کر سکتے ہیں ان مرگیوں کی عمر لگ بھگ بہتر دن ہو گئی ہے اور ان مرگیوں کا آج ویڈ بھی کر لیتے ہیں ویڈ کر کے آپ کو بتاتے ہیں یہ پکے والے فارم میں رات میں رہتی ہیں کچھے والے فارم میں دن بھر رہتی ہیں اور فری رینج میں بھی کھیلتی ہیں پانچ مرگیوں کو پکڑا گیا آپ دیکھ رہے ہیں پانچ میں سے تین بوری میں جو دانے کی بوری ہوتی ہے بیگ ہوتا اس میں ڈال دیا دو پیر میں دبائے تھے ایک چھوٹ کر بھاگ گئی ایک مرگی اور پکڑنا پڑے گا پانچ مرگیوں کا وزن کتنا آتا ہے آپ کو میں لائب دکھانے والا ہوں ایک مرگی اور یہ پکڑی گئی اور اس مرگی کو بھی بیگ میں دانے کی بوری میں ڈال دیا گیا پانچ مرگیوں کا وزن کرنا ہے اور ڈیوائٹ کر کے دیکھیں گے کہ ایک مرگی کا بہتر دن میں ڈوالیپ جی نسل کی آٹھ ہیار مرگیوں کا وزن کیا آتا ہے آپ لائب دیکھیں گے تو اس پرکار سے پانچ مرگیوں کو ایک بوری میں بیگ میں بھر دیا گیا اور ویٹ کرنے کے لیے اس کا جو ٹانگنے والا کانٹ آتا ہے اس کا استعمال کیا گیا اور آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں پانچ مرگیوں کا وزن آٹھ کلو تین سو پہتالیس گرام جس پر پہتالیس گرام کو کم کر دیتے ہیں بیگ کا وزن تو بچتا ہے آٹھ کلو تین سو گرام آٹھ کلو تین سو گرام کا بھاگ پانچ میں دیتے ہیں تو ایک مرگی کا وزن آتا ہے سولہ سو ساٹھ گرام ایک مرگی ہو گئی ہے تو اگر آپ کو خریدنا ہے تو اسکرین پر نمبر بات کر سکتے ہیں اور پرابندن کے لیے ہماری یوٹیوب چینل سے بنے رہیے اگر آپ کا ابھی بھی کوئی سوال ہے تو ڈسکرپسن میں بارہ وارٹسپ گروپ کے لنک ہیں آپ وہاں سے جوڑ کے مجھ سے سوال پوچھ سکتے ہیں اگر آپ اس چینل پر نہ ہیں تو سبسکرائب کر کے ویل آئیکن دبا لیں ڈسکرپسن میں جا کر وارٹسپ گروپ سے جوڑ جائیں اگلی ملاقات بہت جلد ہوگی تب تک کے لیے نوشکار آداب جہ ہند